دوستو سواگت کرتا ہوں آپ کا ٹیکوپیڈیا کے ایک اور نئے فریش اپیسوڈ میں اور اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ اپنا موبائل ڈیٹا کیسے سیو کر سکتے ہو ہاں دوستو اس سمیں کافی سارے لوگوں کو یہ دکت آ رہی تھی کہ موبائل ڈیٹا ان کا بہت جلدی خرچ ہو جا رہا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے سیو کریں اور کہاں کہاں ان کا ڈیٹا خرچ ہو رہا ہے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہی ہے میں آپ کا موبائل ڈیٹا بچانے والا ہوں اور آپ کو پتا چل جائے گا آپ زیادہ ڈیٹا کھاں کنزیم کرتے ہو اور آپ کیسے ان ڈیٹا کو بچا سکتے ہو کافی سارے طریقے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آخری تک ضرور دیکھئے گا تو چلی شروع کرتے ہیں ابھی آپ آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہو آپ ایک چیز دھیانے دیتے ہو کہ آپ کس قوالیٹی میں دیکھ رہے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کس قوالیٹی میں دیکھ رہے ہو تو اس کا کافی زیادہ اثر پڑتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کتنا خرچونے والا ہے تو اس چیز کو کافی زیادہ اچھی طریقے سے دھیان میں رکھنا چاہیے میں آپ کو اپنی سکرین شیئر کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے میں کس چیز کی بات کروں میں کوئی بھی ایک ویڈیو چلاتا ہوں اپنا جیسے میں نے یہ ویڈیو چلا لیا اب یہ ویڈیو میں یہاں پہ سائیڈ میں تین ڈاٹ آپ کو دکھائی دیں گے اس تین ڈاٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو قوالیٹی دکھاتا ہے آٹو 480 پی کیونکہ جب سے یوٹیوب جو سٹینڈرڈ قوالیٹی کی بات جب سے سٹینڈرڈ قوالیٹی سٹارٹ کر دیا ہے یوٹیوب موبائل نے تب سے 480 پکسل ہی میکسیمم قوالیٹی ہے جب آپ لیپ ٹاپ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہو اپنے کاسٹ کر کے اس کے بعد آپ کو ٹین ایٹی پکسل یا فور کے تک دکھائی دیتا ہے لیکن موبائل پہ اب آپ اتنا ہی دیکھ سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ آپ 360 پی سیلیکٹ کر لیجئے 360 پکسل سیلیکٹ کر لیجئے کیونکہ اس میں بھی آپ کو اچھا کاسا دیکھنے کو مل جاتی ہے قوالیٹی فور ایٹی پکسل کو سیلیکٹ نہ کرنے کے بعد بھی اچھی کاسی قوالیٹی آپ کو دیکھنے مل جائے گی آپ کو سب سے پہلے یہی سرجیسٹ کروں گا کہ آپ فور ایٹی پکسل سے 360 پکسل پہ آپ اپنے آپ کو سوچ کر لیں اور یہاں سے سیٹنگ چینج کر لیں کیونکہ کبھی کبھی اور آپ ساتھ میں چیک بھی کرتے رہی ہے کیونکہ کبھی کبھی جب آپ کا نیٹ کی سپیڈ سہی ہوتی ہے تو آٹو وی میں وہ فور ایٹی پکسل کو پھر سے پکڑ لیتا ہے تو آپ کو چیک کرتے رہنا پڑے گا تاکہ آپ کا نیٹ کنزیوم نہ ہو زیادہ اور جو اگلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ واتسپ جب ہم یوز کرتے ہیں تو واتسپ یوز کرتے ہیں ہماری واتسپ کی سیٹنگ آٹو ڈاؤنلوڈ پہ سیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو بھی فوٹوز ویڈیوز کچھ بھی آتے ہیں وہ آٹو ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں سیدھا اور آپ کی پرمیشن کے بینا ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جن چیزوں کی ضرورت آپ کو نہیں ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے وہاں پہ نیٹ بہت کنزیوم ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی صبح صبح آپ اٹھتے ہو تو گوڈ مارننگ میسیجز ویڈیوز اور دن بھر میں کتنے سارے ویڈیوز میسیجز آتے ہیں جن کی ضرورت آپ کو نہیں ہے آپ کو جن کی ضرورت ہے آپ خود ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ نیٹ کا کنزمشن ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ووٹسپ پہ چلے جاتے ہیں ووٹسپ پہ جانے کے بعد یہ سائیڈ میں تین ڈاٹس دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہاں پہ جانا ہے آپ کو پھر یہ آپ پہ سیٹنگ کا آپشن ہے وہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پہ ایک آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ڈیٹا سٹوریج اینڈ یوزیج یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو میڈیا آٹو ڈاؤنلوڈ کا ایک آپشن دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ آپ میڈیا آٹو ڈاؤنلوڈ میں وین موبائل ڈیٹا اس یوزنگ میں آپ یہ سارے جتنے بھی آپشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں جو آپ کو ضرورت ہے صرف آپ وہے ٹک کرئے ہیں میں تو کوئی نہیں کرتا ہوں مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود ڈاؤنلوڈ کرلوں گا آٹو ڈاؤنلوڈ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن جب آپ وائ فائی پہ ہیں تب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی آٹو ڈاؤنلوڈ ہو جائے لیکن میں وہ بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں جنرلی وائ فائی یوز کرتا ہوں تو مجھے اپنے فون کا میموری نہیں فل کرنا ہوتا ہے اور رومنگ میں بھی میں یہ نہیں کرتا ہوں تو آپ اس چیز کو کافی اچھے طریقے سے دھیان دے سکتے ہو کہ آپ کو کہاں پہ اپنے ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے واتسپ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ڈیٹا بہت زلدی کنزیوم ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈاکیمنٹس بہت زیادہ فوٹوز ویڈیوز آتے رہتے ہیں اور ہمیں انہیں آٹو ڈاؤنلوڈ سے ہٹانا بہت ضروری ہے اب جو اگلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ جب آپ پلی سٹور پہ آٹو اپ ڈیٹ کو آف نہیں کرتے ہو تب آپ کا بہت زیادہ ڈیٹا کنزیوم ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی کسی بھی اپ کا کوئی نیا ورزن آتا ہے وہ آٹو اپ ڈیٹ کی وجہ سے خود بخود انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے وہاں سب سے زیادہ ڈیٹا سٹور ڈیٹا کنزمشن ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کچھ اپس تو چھوٹے چھوٹے اپس ہوتے ہیں دو ایم بی چار ایم بی کے لیکن کچھ بڑے ایپس بھی ہوتے ہیں مان لو آپ اپنے موبائل میں کوئی گیم رکھے ہوئے ہو تو وہ بڑا ایپ ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ ڈیٹکت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کا بینہ بتائے آٹو ڈاؤنلوڈ کی وجہ سے ایپس ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے سمپلی آپ کو سب سے پہلے پلی سٹور پہ چلے جانا ہے پلی سٹور پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ آپ کا my apps and games میں جب آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے ملے گا updates میں تو یہاں پہ update all والا جو option آتا ہے اس وجہ سے سارے اپنے آپ update ہو جاتے ہیں اس کی setting change کرنے کے لئے آپ کو یہاں three dot side میں جو دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد یہاں setting ایک option آئے گا اس میں جا کے آپ کو app download تو auto update apps والے پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو تین option دکھائے دیں گے over any network مطلب آپ کے mobile data کا use کر کے بھی over wi-fi only اور don't auto update apps تو میں تو wi-fi use کر کے ہی کرتا ہوں کیونکہ جب بھی apps زیادہ سے زیادہ آپ کے updates ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے آپ کو فائدہ ہی رہتا ہے نقصان نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں wi-fi پہ تو use کر لیتا ہوں لیکن mobile data پہ اس کو use کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا data بہت جلدی کنزیوم ہو جاتا ہے بڑے بڑے apps کو یہ auto download کرنے لگتا ہے auto install کرنے لگتا ہے نئے version اس کے update کرنے لگتا ہے تو اس وجہ سے کافی دکھت ہو جاتی ہے تو یہ چیز آپ ضرور دھیان میں رکھئے گا کہ یہ چیز آپ کو نہیں کرنی ہے تو اب بات آتی ہے google drive google photos dropbox in type کے apps کی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے جو بھی documents ہیں photos ہیں یا videos ہیں ان کو auto sync کرنے auto sync کرنے کا permission دیتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی mobile data ہے اس کو use کر کے یہ وہاں پہ sync ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی change کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو change کرنے کے لیے آپ کو کیا simply کرنا ہے یہاں سے google photos پہ جا کے آپ کو آپ کو یہاں پہ side میں 3 dots menu والا دکھ رہے ہوں گے اور وہاں پہ جا کے آپ کو setting پہ click کر دینا ہے setting پہ جیسے ہی آپ click کروگے یہاں پہ پہلا option جو آتا ہے backup and sync کا وہاں پہ آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پہ auto backup and sync کو یہاں سے بند کر دینا ہے جس کی وجہ سے auto syncing نہیں ہوگی آپ کے photos videos documents کی تو آپ کا mobile data consume نہیں ہوگا زیادہ اور یہ ایک اور بڑا کاران ہوتا ہے جس کی وجہ سے mobile data کافی consume ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو hot spot دیتے ہو جب آپ کسی کو hot spot دیتے ہو تو وہ وہ ان کے لئے wifi کی طرح use کرتا ہے اور اگر ان کی ساری سیٹنگ میں over wifi auto updates یا پھر over wifi auto syncing on ہے تو ان کے میں تو آپ wifi دے رہے ہو تو وہاں پہ بہت جلدی data consume ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اتنی جلدی آپ کا data کہاں consume ہو گیا تو اس کو بچانے کے لئے جن کو بھی آپ hot spot دے رہے ہو ان سے پہلے ریکویسٹ کرلو کہ ان دو تین جگہ سے auto update اور auto syncing کو off کر دیں تاکہ آپ کا mobile data بہت زیادہ خرچ نہ ہو دوستو یہی تک تھا اس ویڈیو میں بہت چھوٹا سے ایک ویڈیو تھا بہت زیادہ informative تھا اور i hope آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو like کر دیجے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ کے پاس یہ information پہنچ سکے thank you